اگر ماریم نواز کے جو کیسی سے ایون فیلڈ کے اگر میں چلتا تو یہ سزائیں ہونی تھی ہم تو بات کر رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہیں ہم کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ قومتیں دیں آپ بتائیں اس میں اٹورنی جنرل وہی ہے ایڈوکٹ جنرلز وہی ہیں چیف سیکٹری وہی ہیں لاؤفیسرز وہی ہیں ساری بیلوکرسی بہی کبھی بیٹھی ہوئی ہے آئی جیز وہی ہیں موسیل نکوی کو کیوں بنایا گیا میرا سوال آج بھی بازی ہے اس میں خاص بات ہے آج بازی چھوڑنا میں آج کی بات چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں آگے چلیں آج نے آج تا کہہ دیا یہ بات آپ دیکھیں نا میں پھر بھی بات چاہ رہا ہوں آپ آگے نہیں چلنا چاہتے ہیں آپ کہیں آپ گے نہیں چلنا چاہتے ہیں آپ نے اسی دال لوٹی اسی بھاو چلنا ہے تو ٹھیک ہے یہ پاکستانی تاریخ میں ظلفقار علی بھٹو میں ایسا نہیں ہو دور میں جو اب ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان حکومت سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں آج طریقے انصاف کے سینئر وکیل عظیر صدیق نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ہم کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں آئیں پہلے عظیر صدیق کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے یہ رہے گا یہ ختم اپنی دنیا میں نہیں ہے کیا پینٹاگون سی آئی میں بیٹھے یہ فیصلے نہیں ہوتے کیا موساد اور سی آئی اے راو یا انڈی ایس سسٹم کے در نہیں ہیں یہ ہے میں یہ کہوں کہ نہیں ہے سوال بڑا واضح ہے سوال ایک یہ ہے کہ اگر ان سے بات اگر کرنی ہے تو تیع ہونا ہے کہ آپ اپنے پیرامیٹرز میں رہے آپ جو بات ہو رہی ہے کہ سب سے بڑے سٹیکھولڈر تو یہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جیسے میں آپ کو بتا دوں ہم صرف فوج کو نہ سمجھیں اس میں ادریہ کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے بیروکرسی شامل ہے اس میں اس میں ہم ایز ای لائر شامل ہیں میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ یہ حقیقت ہے یہ ریالیٹی ہے یہ نہیں دیکھیں یہ پارٹ فوج خورس اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے لیکن قویسٹن یہ ہے اب دیکھیں نا آدھا سچا آدھا تیتر آدھا بٹے خورم دستگیر صاحب نے بڑے دعوے کر دے وہ نماز شریف کا تو بتا دیا بھئی کبھی دل پہ آتا رکھے قرآن مجید سامنے رکھے قسم خواہ کر بتایا نا کہ دوست دھائی سالوں میں آپ نے جو امران خواہ کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے کیا جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کرایا آپ پیچھے بیٹھے رہے اور آپ نے جس طریقے سے کرایا جس بانڈے طریقے سے کرایا یعنی اس کا نقصان نقصان کہا دیں یا فائدہ سمجھ لیں کہ اس سسٹم کو آپ سیٹ کرنا پڑے گا نہیں کرے گا تو یہ نظام نہیں جل سکتا اور ایک بات میں اور بتا دوں ایک ملے اب ادھر روک جائیں آپ جب فیکچول باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خورم دستگیر صاحب کی پارٹی نے سب کچھ کرایا آپ بانتے ہیں اس بات انہوں نے کرایا بلکل اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے تو نہیں کرایا نہیں سنے نام میں میں اس کی وجہ فیکچولی اس چیز کو کلیر کریں دیکھیں یہ ٹرائکا ہے نا سارا یہ سارے جو لوگ بیٹھ کر رہے یہ سارے جو بیٹھ کر جنہوں نے فیصلہ کی اس وقت جب ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جس میں نواز شریف شباز شریف وہ سارے گرفتار ہوتے تھے سب کچھ ہو رہا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے کیا تھا ٹرائکا میں ایک میمبر چینج ہوتا ہے اس وقت آپ لوگوں نے ٹرائکا تھا جو بات سامنے رکھنی ہے میں بحیثیت وکیل بھی اگر ایک بات کروں نواز شیف ہے جو کام ہے آج بھی بیٹھ کر اگر آپ دیکھیں اس بات کو سامنے رکھے پنامہ ہم نہیں لے کر آئے تھے ہم لوگوں نے کیس نواز شریف کے خلاف موسیل شانواز را جاتا خبر تو ایک جرنلسٹ نے دی خبر تو ایک جرنلسٹ نے دی خبر صرف یہی آئی تھی ٹرائنما بھی یہ خبر ہی تھی فرق ہے مجھے اگر میرڈ پہ پوچھیں گے تو شاہ خانہ میں ایک لیمٹ ہے کہ آپ نے اینویل لیٹرن دینی ہے وہ آپ نے دسمبر میں دینی ہے اور اس کے اگلے ایک سو بیس دن میں لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں موسیقی سیکھنا نہیں چاہتی ہے یعنی وجہ کیا ہے موسیقی وہ تو نہیں سیکھنا چاہتے آپ لوگ بھی نہیں سیکھنا چاہتے ہم تو بات کر رہے ہیں اچھا آپ کہہ ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم sweeping دیں یہ میں بتا دوں آپ کو دیکھنا ہمڈчики نہیں کر رہی ہیں ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے پیرامیٹر آئینہ پاکستان 1970 آرٹیکل 245 پڑھ لیں آرٹیکل 243 پڑھ لیں آپ یہ بتائیں گے ان کو بتانے کی بات نہیں ہے بہت بڑی واضح ہے سر یہ آپ یہاں بیٹھ کے بھی بتا رہے ہیں دن میں کتر پریس کانفرنسز میں بھی بتا رہے ہیں ملن دکیلی لوڑے پہ یہ ابھی علی مین گنڈاپور صاحب جو گئے تھے وہاں ملنے کے لئے پشاور کے اندر گئے تھے پشاور کے اندر گئے تھے نا بھی پچھلے دنوں بہت بڑی بات اور اگر آج بھی دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں پانچ جون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بھی ساگے پاکستان بڑا اچھا وقت تھا عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا کم از کم مسلم نون کو پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا نو مہی کے واقعے بعد بڑا برا اچھا واقعہ نہیں ہوا بڑا بہت برا واقعہ ہوا جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کریں لیکن اس کو پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ جوڑنا آپ زبردستی ہمارے اوپر ڈالتے رہے آپ صرف اتنا بتائیں پی ڈی ایم آن آئی پی ڈی ایم آن آئی نگرانہ کو امت اب پی ڈی ایم 2.0 ہے آپ بتائیں اس میں اٹھارنی جنرل ہوئی ہے ایڈوکٹ جنرل ہوئی ہے چیف سیکٹری ہوئی ہے ساری بیروکرسی بہی کمی بیٹھی ہوئی ہے آئی جیز ہوئی ہے آپ سسٹم کو سمجھے نا سارے کو اور دوسری بات سمجھے نا اس وقت کیا آپ اکثر مسلمی نون کی امت ہے یا پیپلز پارڈگی کی امت ہے محسن نکوی محمد اورنگ زیب یا فیصل وڑا وہ انہی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ فیصلہ تو سب سے زیادہ بڑا خطرناک کام ہے وہی فیصل وڑا جو آپ کی پارٹی میں ہوتا ہے برکل ایسا ہی ہے تو کوئی شکل نہیں ہے آج آپ سمجھ آئے نا کہ لوگوں کو سامنے لے کر چلتے نا تو ہم پسور بار تھے ہم نے کسی ایسی جس کے بارے میں ذرا سبی سب کا ساتھ شاہی باتا اس کو نہ کو ٹکڑ دیا گیا نہ اس کو سامنے لائے گیا آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے سیکھنا تھا ان پی ڈی ایم ٹو والوں کو پی ڈی ایم ون والوں کو پی ڈی ایم ہا والوں کو محسن نکوی کو کیوں بنایا گیا میرا سوال آج بھی واضح ہے کیا اس میں خاص بات ہے یہ خورم صاحب سے پوچھتے ہیں خورم صاحب وہ ایک تو جواب دیجئے گا حضرت صاحب کی بات کا کہ آپ لوگوں نے سیکھا کچھ نہیں اتنی دیر ہو گئی آپ لوگوں نے جمہوریت کے والے سکھیا کچھ سیکھا اور محسن نکوی صاحب جو ہیں ان کو وزارت داخلہ آپ لوگوں نے دے دی آپ کی پارٹی کا حق تھا جمہوری طور پر سیولین باردستی ہونی چاہیئے کیوں نہیں سر آپ نے ان کو بنایا ہے ہم تو سیکھنا چاہتے تھے لیکن ہمارا سیکھنا اس 20 کلو ہیروینگ کی بوری کے نیچے دب گیا جو انہوں نے رانہ سناولہ کے اوپر ڈالنی تھی ہم کیسے سیکھتے ہیں ماضی چھوڑ دیں آج کی بات کریں آپ نہیں میں ماضی چھوڑ دیں آج کی بات چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں آگے چلیں آپ آج تو نہیں ہم کیسے آنے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو بتایا کہ کون بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگوں نے آپ کے وزیر صاحب کڑے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں ہم ان کی بات ہی دورانا چاہتا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کا میں اس لیے میں نے بہت محتاط گفتگو کی تھی کہ یہ جو تجربہ عمرانی ہے اس نے پاکستان کے اندر جو سیاست میں جو ہم نے ذیکہ تھا پیسا کے جمہوریت کے ذریعے کہ حکومت اور آپوزیشن آپس میں محذب گفتگو بھی کر سکتے ہیں اختلاف کرتے ہوئے لیکن اس کو انہوں نے قرار دیا کہ یہ تو ملی بھگت ہے یہ تو مک مکہ ہے اور میری گزارش ہے کہ نو مئی کو جو واقعہ تھا وہ تحریک انصاف نے کیا تھا اور ایک برائے راست ریاکشن دیا تھا اپنے بانی چیئرمن کی گرفتاری کا اس کو مت بھولیں وہ کہتا تھا جب میں گرفتار ہوں گا تو پورے بلک میں آگ لگ جائے گی اور آگ لگا دی گئی ڈیڑھ سو جانوروں کو آگ لگا دی کسی عدالت نے کسی عدالت نے آج تا کہہ دیا یہ بات آپ دیکھیں نا میں پھر بھی بات کر رہا ہوں آپ کو فورم دیا ہے منصور نے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آگے نہیں چلنا آپ آگے نہیں چلنا چاہتے ہیں آپ کہیں آگے نہیں چلنا چاہتے ہیں آپ نے اسی دال لوٹی اسی بھاو چلنا ہے تو ٹھیک ہے جس جگہ سے ہم آج آپ گزر رہے ہیں وہ ہم بہت دیر پہلے گزر چکے ہیں آدھر صاحب لیکن آپ نہیں سیکھے آپ نے جس قسم کا ظلم کیا جس قسم کا فاشزم پھیلایا اس کے سب نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور یہ بھگتے رہیں گے جب تک آپ یہ کہنا بند نہیں کرتے کہ آپ کے علاوہ سب لوگ کافر غدار جانور اور ڈاکن جب تک آپ دوسرے جماعتیں ہیں جنہوں نے ستر فیصد ووٹ لیا دوزار چومیس کے انتخابات میں ان کا حق 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 برانی بھی اس طرح ہی تعمیل نہیں کرتے جتنا آپ اپنے حق 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 برانی کے اوپر زور دیتے ہیں آپ کو ایک تیس پیصد ووٹ پڑھا ہے ٹھیک ہے نہیں میں تو یہ کیا رہو نا کہ حق 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 برانی جس سے جس سے ووٹ دیا ہے اب آپ میری ساتھ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں یہ لیدہ بات ہے لیکن میں تو حق 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 برانی کی اس میں ایڈریس پلیز ایڈریس منصور صاحب چلیں میں خلیم صاحب آپ وہ یہ ہے کہ ڈاؤن فال یا جو بریکش پوائنٹ تھا حکومت کا اور اسٹرنشمنٹ کا وہ تھا اگست دوزار اکیس جی جی وہی تھا نا وہی بریکش پوائنٹ فیصل ہو گیا کہ بس اب نہیں اب دل نہیں ملیں گے تو یہ بھی کہ پھر کسی اگست دوزار اکیس کا انظار کریں تو وہ تو ٹائم آ جاتا ہے نا خاطر جمع رکھیں پھر جدو جدو وقت پھرنا ہے نا فیصل صاحب نے کہنا ہے علاج ہو جائے نا بلکل ٹھیک ہو جائے کیوں سر دیکھیں میں بتاؤں منصور اللہ تعالی آنے والے دنوں میں آسانیہ رکھے لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دو ہزار سترہ میں جس طرح سے جلسے جلوس کر رہی تھی وہ آم پارٹی نہیں تھی یہ ماننا پڑے گا اکیس سال کی جدوجہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا میں یہ کہوں کہ نہیں کچھ لوگ توڑے بھاگے دوڑے کتنے تھے میں دیکھیں نا میں دونوں میں کمپیر کرنے بھی اگر آئے نا دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اور دو ہزار چوبیس میں زمین آسمان کا فرق ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے نواز دی رہی ہے دو ہزارہ اٹھارہ میں کتنی بڑی پوشتی اسٹیبلشمنٹ کتنی ہوگی آپ کی کہہ رہے ہیں دو اوپر نیچے ہوتی رہتی رہتی رہے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں کتنی ہوگی کتنی ہوگی پانچ پرسن دس پرسن پندرہ پرسن یہ تو ہنڈر پرسن نظر رہی ہے یہ سارے معاملے میں آپ کا گلہ یہ ہے کہ سانو پندرہ دیتی ہے سوال یہ نہیں ہے سوال بڑا واضح ہے کہ عمران خان نے ایک گراؤنڈ فراہم کیا جیسا بھی اس پرام کیا نکتہ نظر دیا کہ آپ ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانا چاہتی ہیں تو میدان میں آئیں کیا اس سے پہلا کوئی نعرہ دیا انہوں نے کسی سیاسی جماعت نے یہ پاکستانی تاریخ میں ظلفکار علی بھٹو میں ایسا نہیں ہوا دور میں جو اب ہوا ہے اور فرق کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان لینے کے باوجود اپنا جہیز کے سمان کے اوپر ملک کے لیے آگے جانا ہے یہ گالی شالی کو بھول جائے ملک کے لیے آگے لے کر چاہے اس نے گالی نکالی دی پھر کیا ہوگا ہے بھائی پالیمہ نے بیٹھ جائے یعنی جو اب الیکشن کرانے تھے سپریم کور نے کہا تھا الیکشن کرانے کا کہا تھا گفتو شریر ایک دن میٹنگ نہیں ہوئی وہ نہیں ہوا بھائی کیا الیکشن کرانے کے لیے آپ کو ہزار میٹنگے کا چاہیے ایک میٹنگ میں ازر صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ گالی ہی دے دی گالی سے کیا ہوتا ہے گالی سے بڑا کچھ ہوتا ہے سر میں دیکھیں آپ کی گالی جو ہے وہ صرف آپ کی حریف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں آپ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے چاہے چیف جسٹس ہو چاہے آرمی چیف ہو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے منصور بھائی وہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان ریگولیٹڈ ہیں چھتر سے ستتر سالوں میں ایک سٹیٹس میں کتنے لوگ آئے ہیں اور یہ پاکستان کیوں آگے نہیں جا سکا چونکہ بجا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا ایڈوانٹیج ہے میں چاہتا ہوں میں آگے ہوں میں سب کچھ شیخ ہوں یعنی اس میں یہ نہیں ہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے آج بھی سیاسی جمعاتی ہیں اس میں کیوں ہی تدار میں بیٹھی ہوئی ہیں امران خان کے ساتھ زیادتی کوئی کیس بھی بتا دیں جو میرٹ بھی ہو یعنی مو اٹھا گیا ہم قید ہو جاتے ہیں کہ نو مہی کا امران خان تو جب قید کی اندر تھا امران خان صاحب جو گرفتاری ہوئی کوئی وارٹر نہیں تھا اور نیب نے نہیں اٹھایا یہ بھی ریکارڈ کے اوپر آ گیا پھر اچھا سپریم کورڈ نے اگر غیر کہ انہوں نے رہائی میں سے رہائی دلا دی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈیل کرنا دی جائے اگر پروٹیکٹیو کو ابھی تک امران خان کو آؤٹ اوف دی وے کوئی ایک وٹی فائد ریلیف بلا ہو سارے ریلیف میرٹ پہ لی ہیں لیکن جو زیادتی ہیں یہ سارا میں بری ہوگا امران یاد لکھیے گا امران خان نے سائفر میں بری ہونا ہے عددت والے کیس میں دیکھیں ہاں آج جائے دیکھیں اوپر اچھا پروسیکوٹر کون ہے ذرا سمجھئے نا کیا ان کو نہیں پتا حکومت ان کی ہے نا آپ کے پروسیکوٹر جو پوائنٹ کرتے ہیں عمدد پرویز علیہ السلام کا کیا تعلق ہے نولی کے ساتھ آپ کو پتا نہیں ہے یعنی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں پولیٹیکل ویکٹمائزیشن نیب ہوگا کیا وہی نیب ہے جو ایک طرف کہہ رہی ہے اور آ کر عمدد پرویز صاحب کا تعلق نولیق سے ہے آپ یہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ بہت دار آنا جانا ہے میں جانتا ہوں ان چیزوں کو میں بہت جانتا ہوں میں بھی کرتا ہوں میں بھی پروسیکوٹر پوائنٹ ہوا تھا میں مریم کہے لیکن کیا ہوا مجھے رہنے دیا کہا پروسیکوٹر ماں پر مجھے دیکھیں میں بتا ہوں میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کے بروڑا نہ کر رہا ہوں مجھے رہنے دیا کہا پروسیکوٹر مدیف فروغ خورم دستگیر اور منصور علی خان کی گفتگو سنی عزی صدیق سے جب منصور علی خان نے کہا کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی مگر اس وقت چونکہ فائدہ آپ کو ہوا اس لیے اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کرتے مگر آپ نے دیکھا کہ عزی صدیق نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ٹیم اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت ہی معمولی سا تھا مگر آج تو 100% اسٹیبلشمنٹ کا رول سامنے آ گیا ہے اور ہم جو 80% سے زیادہ سیٹیں جیت چکے تھے ان کے زیل کو چینج کر کے ہمیں ہروایا گیا ہم آج اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں حکومت دے دیں بلکہ ہم ان کے ساتھ بات کر کے کچھ باتیں جو آئین کے مطابق ہیں انہیں تیہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے حکومت تو بے بس ہے ان سے ہم کیا بات کریں ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس لیے ہم ان سے مل کے ان کے ساتھ بات کر کے کچھ تیہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرے اور ہمیں سیاست کرنے دے کیونکہ سیاست کرنا ان کا کام نہیں ہے ہم نے تو یہ باتیں ان سے تیہ کرنی ہے مگر میڈیا میں ان تمام ہماری باتوں کو کچھ اور ہی رنگ دیا جا رہا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے طریقہ انصاف اسی مقصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہے یا امران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ